اور اسی بیچ ایک اور بڑی خبر آگرہ سے آ رہے ہیں جہاں پر تاج مہل پسچیمی گیٹ شہجہ گارڈن میں آگ لگی ہے بھیشن آگ لگنے سے اپرا تفری کا ماحول ہے تو آگرہ سے اس وقت کی بڑی خبر دمکل کی گاڑی موقع پر موجود ہے آگ لگنے کے کارنوں کا ابھی تک پتہ نہیں چل پایا ہے لیکن بھیشن آگ لگنے سے اپرا تفری کا ماحول تاج مہل کے گیٹ شہجہ گارڈن میں آگ لگی بھیشن آگ لگنے سے اچانک سے اپرا تفری مچ گئی حالانکہ دمکل جوہاں کی گاڑی موقع پر پہنچی آگ لگنے کے کارنوں کا ابھی تک پتہ نہیں چل پایا ہے آگ بجانے کی کوشش کی جا رہی ہے تاج مہل کے گیٹ شہجہ گارڈن میں آگ لگی ہے اس وقت کی بڑی خبر آگرہ سے جہاں پر بھیشن آگ لگنے سے اچانک سے اپرا تفری مچ گئی دمکل کی کئی گاڑیا موقع پر موجود ہے آگ لگنے کے کارنوں کا حالانکہ ابھی تک پتہ نہیں چل پایا لیکن تاج مہل کے گیٹ شہجہ گارڈن میں جیسے ہی آگ لگی لوگوں میں اپرا تفری مچ گئی حالانکہ کسی کے حطاعت ہونے کی ابھی خبر نہیں ہے لیکن آگ کیوں لگی کیسے لگی اس کے کارنوں کا بھی تک پتہ نہیں چل پایا ہے تو آگ لگنے کے کارنوں کا بھی پتہ نہیں چل پایا لیکن تاج مہل کے گیٹ شہجہ گارڈن میں آگ لگی بھیشن آگ لگنے سے اپرا تفری مچ گئی دیوش شکلا ہمارے سماتا ہے سوکتے فون لائن پر جانے کا ایک لئے موجود ہے دیوش آگ پر کابو پایا جا سکا بھی جی دیکھیں یہ پورا معملا جو ہے تاج مہل پچھنی گیٹ سے سامنے جو مغل گارڈن ہے سا جہاں گارڈن جی اس گارڈن میں جو دوپیر کو اچانک آگ لگنے سے ہرکم بچیا آگ اتنی بھیسر تھی کہ وہاں جو آت پاس جو پریٹک بیٹھے ہوئے تھے یا وہاں سے پجر رہتے ہیں انہوں نے اپرا تفری مچ گئی کستانی لوگوں نے تمام پریاث کیے جو پائر ہیڈرینٹ وغیرہ لے کے وہاں پہنچے انہوں نے آگ پر کابو پانے کا پریاث کی گیا لیکن دفتر دمکل کی گاریاں بھی موقع پر پہنچ گئی اور سبینہ ان دونوں نے کستانی لوگوں سہتہ سے دمکل کرنیوں نے آگ پر کابو پایا آگ پر کابو پایا دیکھیں ابھی جو دمکل رکاری ہیں جو پائر رکاری ہیں ان کا کہنا ہے آگ سمبھوتا کسی پریٹک چوارہ جو چگریٹ سیگنے سے لگی ہیں کیونکہ سوکی لکڑیاں بہت بڑے پیمانے پر وہاں پڑی تھی تمام بیڑھ تھے جس کی ویرے سے آگ جلدی پگڑ لی کیونکہ ٹیمپریچر آلڈی چالیس بیلیس رو پر چل رہا ہے جس کی ویرے سے جو سیگریٹ نے بٹی جو آزام کیا اور آگ لگ گئی حالانکہ کسی طرح یہ جان جانمال کا نقصان نہیں ہے لیکن کافی پریڑے جل گئے اور جو وہاں بنی راستی جو تمام سمپتی ہے جی دیوش بہت بہت شکریہ تمام جانکاری کے لئے تو آگ لگنے کارڑوں کا پتہ بتایا جا رہا ہے کہ اس میں سیگریٹ ساہت کسی نے پھیک کی ہوگی جس کے کارڑ یہ آگ لگ سکتے ہیں لکڑیاں وہاں پر سوکی تھی ٹیمپریچر گرمی کے کارڑ یہ آگ لگی ہو سکتے ہیں لیکن جانچ کی جا رہی ہے کسی کے حدات وہاں کی خبر نہیں لیکن پیڑ وہاں پر جو تھے وہ جل گئے